یہ پوچھتے ہیں بہت سے لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اور اپنی زندگی میں اپنی گستاخی کرنے والوں کو اور طائف کے میدان میں پتھر مارنے والوں کو ہمیشہ معاف کیا تو ہم آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتے اس بارے میں رہنوائی فرمائیں بس اس پورے بیانیہ میں یہ جو لفظ ہیں کہ ہمیشہ معاف کیا یہ غلط ہے خلاف واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گستاخوں کو سزائے موت دلائی ہے اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کے حفظ افضائی فرمائی ہے اور ان کے لئے جنت کی بشارت فرمائی ہے تو ایسی بات بہرحال نہیں ہے اگر اسی اصول کو بھی ہم لے لیں ریبلرز کے جو استدلال ہے اس کو بھی اگر ہم لے لیں تو یہ سامنے صورتحال آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخان کو کبھی چوڑا بھی ہے اور کبھی قتل بھی کیا ہے تو ان کا قتل کرنا جائز ہے اور ان کو اس گستاخی کے جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے وہ مباہد دم ہے تو اگر اتنی بات بھی مان لی جائے سیرت سے تو بھی اس سے جو ہمارا مسئلہ ہے جو اس ملک میں بہت بڑا ایک کمفیوزن کا باعث بنا ہوا ہے کہ ناموس رسالت کی جو توہین کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی اور جو 295 سی ہے اس قانون کو بدلنا چاہیے نہیں تو ان سب حوالوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب قانون ایک بار بن چکا ہے اور وہ اس سیرت کے جو واقعات اور جو احادیث کی جو استدلالات اور جو نصوص ہیں ان کے ساتھ اس لحاظ سے یہ قانون جو ہے نا منطبق ہے اور اس کے موافق ہے کہ اس میں قتل کی سزا تجویز ہوئی ہے تو اگر ایک آپشنل چیز کو جو شریعت میں آپشنل ہے اس کو قانون میں ایک جانب پر اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس میں سزا قتل ہی دی جائے تو اس قانون کو کسی نص کی یا سیرت تیبہ کے جو عاملی واقعات ہے اس کے خلاف نہیں کہا جا سکتا تو یہ جواب تو على سبیل تسلیم ہے حقیقت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحثت کی زندگی ہے مکمل اس کے دو بڑے حصے ہیں ایک اسلامی نظام خلافت اور نظام حکومت کے قیام سے پہلے کا حصہ ہے جو مکہ مکرنمہ کے زندگی ہے اور ایک اسلامی نظامی قیام اور نظامی سیاست اور نظام حکومت کے بعد کا حصہ ہے جو مدینہ کی زندگی ہے تو جب اسلام کا جو سیاسی اور حکومتی نظام جو تا اقتدار آلہ کا وہ قائم نہیں تھا تو اس میں ایسے واقعات تو ملتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کو معاف کیا جائے کیونکہ کوئی قانونی منظم نظام اور سزا اور جرم کا نظام باقاعدہ نافذ نہیں تھا نہ وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا اور نہ صورتحال ایسی کوئی ممکن تھی کہ اس میں ایسا کیا جا سکیں جب سے اسلام حکومت و خلافت قائم ہوئی مدینہ منورہ میں تو اس کے بعد جو جو بھی گستاخیہ ہوئی ہے اور وہ گستاخیہ ایسی کہ وہ شک و شبہ سے بالاتر ہوئی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہی کا حکم فرمایا ہے اور ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو حقیقت حال جو ہے وہ یوں ہے تو لہٰذا یہ استدلال کسی بھی لحاظ سے جو ہمارے ملک میں جو ایک قانون بنا ہوا ہے یہ اس کے خلاف میں یہ استدلال نہیں آسکتا با سکتا pra چین موسیقی